مویو کی سروات ہوتی ہے اور ہم ایک نرسری ٹیچر کو دیکھتے ہیں جس کا نام جینی ہے اور وہ اپنے بوئی فرینڈ اسٹیو کے ساتھ ایک ایڈن نام کی لیک پر جانے والے ہیں جہاں پر وہ لوگ کچھ رومانٹک ٹائم اسپینڈ کریں گے اور پھر وہ دونوں ایڈن لیک کی طرف نکل جاتے ہیں جہاں انہیں ہائیوی پر پہنچنے پر پتا چلتا ہے کہ انہیں اس لیک تک پہنچنے کے لیے جنگل سے جانا ہوگا کیونکہ وہ لیک جنگل میں ہی ہے جس کے بعد وہ لوگ ج جنگل سے گجرتے ہوئے اس لیک کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں ایک ایڈم نام کا بچہ نظر آتا ہے جو ایک ڈی بے میں کچھ انسیکٹ کر رہا ہے اب جینی اس کے پاس جاتی ہے اور اس سے بات کرنے کی کوسیس کرتی ہے لیکن وہ لڑکا جینی کو کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتا ہے کیونکہ وہ اپنے کام میں بہت ہی ویست ہے اب جینی اور اسٹی اس لیک کے ویو کو ایکسپلور کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تب ہی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک بچوں کا گروپ ایڈم کو بل کر رہا ہے اور وہ بچے بہت ہی بگڑے ہوئے تھے جن کے گروپ کا لیٹر تھا بریڈ جو ان میں سے سب سے زیادہ بدماز تھا اور وہ لوگ ایڈم کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں اب اس کے بعد جینی اور اسٹیو وہیں بیچ پر آرام کرنے لگتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک ڈوگ آتا ہے جو جینی کو دیکھ کر بھونگنے لگتا ہے لیکن اسٹیو اسے بھگا دیتا ہے دراصل وہ ڈوگ انہیں بچوں کی گینگ کا تھا جسے بریڈ نے ہی جینی اور اسٹیو کو پریسان کرنے کے کے لیے بھیجا تھا اب اسٹیو لیگ میں نانے کے لیے چلا جاتا ہے اور جینی باہر ہی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تب ہی ایک بار پھر سے وہ ڈوگ آ کر جینی کو پریسان کرنے لگتا ہے اور یہ سب اسٹیو دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر وہ ان بچوں کے پاس جاتا ہے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بچے اس کی کوئی بھی بات کو نہیں سنتے ہیں اور وہ اسٹیو کا ہی مجاک اڑانے لگتے ہیں لیکن اسٹیو اپنے ٹریپ کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا اسی کانڈ اور وہ اس بات کو وہیں پر ختم کر دیتا ہے اب سام ہو جاتی ہے اور وہ بچے بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اسٹیو بھی وہاں ایک ٹینٹ لگاتا ہے اب جینی بھی آگ جلانے کے لیے لکڑیاں لینے چلی جاتی ہے جہاں اسے لگتا ہے کہ اس کے آس پاس کوئی ہے لیکن اسے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آتا ہے جس کے بعد وہ لوگ اسی ٹینٹ میں رات گجارتے ہیں اور صوبے ہونے پر وہ کھانا کھاتے ہیں تب انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کے کھانے کو کیڑوں نے خراب کر دیا ہے جس کے بعد اب انہ کھانا لانے کے لیے واپس سے اٹ جانا پڑے گا اور جیسے ہی وہ لوگ اپنی کار میں بیٹھتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کی کار کا ایک ٹائر ایک بوٹل کی وجہ سے پنچر ہو گیا تھا جس کے بعد اب اسٹیو اسٹی اپنے چینج کرتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ حرکت انہی بچوں کی ہے اب وہ لوگ سیٹی کی طرف نکل جاتے ہیں جہاں انہیں راستے میں وہی بچے نجر آتے ہیں اور اسٹیو ان کا پیچھا کرتا ہے لیکن وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب اسٹیو اور ج یعنی ایک ریسٹورنٹ میں پہنچتے ہیں اور وہاں سے کھانے لیتے ہیں اور وہ لوگ وہاں کے ایک ویٹر سے اس بچوں کے گروپ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس گروپ نے ہمیں بہت ہی پریسان کر رہا ہے لیکن جواب میں وہ ویٹر اسٹیو کو ہی بھلا بھرا سناتی ہے جس کے بعد وہ لوگ واپس لے کی طرف جانے لگتے ہیں جہاں انہیں ایک گھر کے پاس ہی انہیں بچوں کی سائیکل نجر آتی ہے اب اسٹیو کو لگتا ہے کہ وہ بچے اسی گھر میں ہوں گے اس لئے وہ اس گھر میں جاتا ہے لیکن انہیں وہاں پر کوئی بھی نہیں ملتا ہے اصل میں وہ گھر بچوں کا نہیں تھا اور تب ہی وہاں پر اس گھر کا اونر آ جاتا ہے جسے آتا دیکھ اسٹیو چھپ جاتا ہے کیونکہ اگر اونر اسے گھر میں دیکھ لیتا تو وہ اسے چور سمجھتا اسی کانڈ اسٹیو گھر کی چھت سے کود گھر وہاں سے نکلتا ہے اب اسٹیو اور جینی واپس لے کے پاس پہنچتے ہیں جہاں اسٹیو ایک بار پھر سے اسکوگار ڈائونگ کے لیے لے کے میں چلا جاتا ہے اور جب اسٹ سمجھ نہیں آتا کہ آخر وہ بیگ گیا کہاں پھر وہ لوگ جنگل میں ہی اس بیگ کو ڈونڈنے لگتے ہیں اور اپنی کار کے پاس جاتے ہیں جہاں انہوں نے اپنی گاڑی کو پارکیا تھا لیکن انہیں وہاں پر وہ کار بھی نجر نہیں آتی ہے جس کے بعد اب وہ دونوں اور زیادہ پرنسان ہو جاتے ہیں اور پیدلی سیر کی طرف جانے لگتے ہیں جہاں انہیں جنگل میں ان کی کار آتی ہوئی دیکھتی ہے جس کار سے وہ دونوں بال بال بزتے ہیں اور وہ لوگ وہاں سے کار لے کر چلے جاتے ہیں اب وہ دونوں اس سیر کی طرح بڑھتے ہیں اور چلتے ہوئے رات ہو جاتی ہے اور انہیں ایک جگہ وہ بچوں کا گروپ نجر آتا ہے اب اسٹیو ان کے پاس جاتا ہے اور بریڈ سے اپنی گاڑی کی چاوی اور سیل پھن مانگتا ہے لیکن بریڈ اسے منع کر دیتا ہے اسی کانون دونوں کے بیچ ہاتھ اپائی ہو جاتی ہے اور وہ ڈوگ بھی اسٹیو کی اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور اسی دوران ایک لڑکا چاکو نکال لیتا ہے لیکن وہ چاکو اس ڈوگ کو لگ جاتا ہے جسے اس ڈوگ کی موت ہو جاتی ہے اب اسٹیو گاڑی کی چاوی لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور بھی دونوں گاڑی کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر وہ اس گاڑی کو لے کر وہاں سے جانے لگتے ہیں لیکن وہ گاڑی ایک جگہ پر پھنس جاتی ہے اور پیچھے وہ بچے بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور اس گاڑی پر پتھر مانے لگتے ہیں جس کانڈ اس گاڑی کے سامنے کا گلاس ٹوٹ جاتا ہے لیکن کافی کوششوں کے بعد وہ گاڑی نکل جاتی ہے اور اسٹیو اس گاڑی کو لے کر تیجی سے بھاگتا ہے لیکن کانچ کے ٹوٹے ہونے کے کانڈ سے اسی راستے پر کچھ بھی نجر نہیں آتا ہے اور وہ گاڑی ایک پیڑ سے جا ٹکراتی ہے اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کانڈ اسٹیو اسی گاڑی میں پھنچ جاتا ہے اور وہ جینی کو کہتا ہے کہ وہ سیر میں جائیں اور اس کے لئے مدد لے کر آئیں لیکن تب ہی وہاں پر وہ بچے آ جاتے ہیں جس کانڈ جینی کو بھی وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے اور وہ بھا کر جاڑی میں چھپ جاتی ہے اور رات پر اسی جگہ چھپی رہتی ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ گاڑی کے پاس آ کر دیکھتی ہے لیکن وہاں پر اسٹیو نہیں تھا اب جینی اسٹیو کی تلاس میں اس جنگل میں بھٹکتی ہے جہاں اسے ایک جگہ پر اسٹیو نظر آ جاتا ہے جسے ان بچوں نے پیڑ سے باندھ کر رکھا ہوا تھا اور اسے ٹورچر کر رہے تھے اور اس گروپ کی ایک لڑکی اس کا ویڈیو بنانے لگتی ہے اب اسے ٹورچر ہوتا ہوا دیکھ جینی کو بہت ہی برا لگتا ہے اور وہاں ان بچوں کا دھیان بھٹکانے کے لیے ان کے سامنے آ جاتی ہے اور وہاں بچے بھی اب جینی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور موقع پا کر اسٹیو وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب جینی جنگل میں بھاگتے ہوئے ایک کیبن کے پاس آ جاتی ہے جہاں اسے اس کیبن میں ایک وکی ٹوکی نظر آتا ہے اور وہ اسے اٹھانے کی کوسس کرتی ہے لیکن وہ ٹوٹ جاتا ہے اور تب ہی وہاں پر وہ ان بچوں کا گروپ آ جاتا ہے اور تب ہی بریڈ کا ایک دوست اسے پھون لگا کر کہتا ہے کہ اسٹیو یہاں سے بھاگ چکا ہے جس کے بعد وہ سارے لوگ اسٹیو کو ڈونڈنے کے لیے جنگل میں جاتے ہیں اب پیچھے موقع دیکھر جینی اس کیبن سے بھاگ جاتی ہے جہاں اسے جنگل میں اسٹیو بھی مل جاتا ہے جو بہت ہی جدہ گھائل تھا کیونکہ ان بچوں نے اسے بہت ہی جدہ ٹوٹچر کیا تھا اب جینی اسٹیو کو لے کر اسی کیبن میں جاتی ہے جہاں پر وہ دونوں چھپ جاتے ہیں لیکن ان بچوں کا گروپ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور انہیں پتایا کہ اسی کیبن میں وہ دونوں مل جائیں گے اب جب بچے اس کیبن میں انٹر کرتے ہیں تو انہیں وہاں پر وہ دونوں نہیں ملتے ہیں کیونکہ جینی اسٹیو کو لے کر اس کیبن کے نیچے چلی گئی تھی جہاں پر بہت سارا پانی بھرا ہے کیونکہ وہ کیبن اسی جھیل کے پاس تھا اب جینی گھائل اسٹیو کو اسی جنگل میں چھپا کر سیر کی اور مدد مانگنے کے لیے جاتی ہے جہاں راستے میں بھاگتے ہوئے اس کے پیر میں ایک لکڑی کا کانٹا چھپ جاتا ہے جس کانٹ اس کی چیک نکل جاتی ہے اور ان سبھی بچوں کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ آخر جینی کہاں پر ہے اب جینی تیجی سے بھاگنے لگتی ہے اور بھاگتے ہوئے اسے جنگل میں ایڈم ملتا ہے اور وہ ایڈم سے سیر کی اور جانے کا راستہ پوچھتی ہے جس کے بعد ایڈم اسے اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی ایڈم ایک جگہ پر رکھ کر اپنا موبیل چلانے لگتا ہے اب اس کے ہاتھ میں موبیل دے کر جینی اسے اس کا موبیل لے کر پھون لگانے کا سوچتی ہے لیکن ایڈم اسے موبیل نہیں دیتا ہے اور وہ موبیل چلانے لگتا ہے تب ہی وہاں پر ان بچوں کا گروپ بھی آ جاتا ہے اور جینی کو پتا چلتا ہے کہ ایڈم نے ہی انہیں میسیج کر کے بتایا تھا کہ جینی کہاں پر ہے جس کے بعد وہ بچے جینی کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جہاں اسٹیو بھی ایک پیٹ سے بندہوا تھا اور اب وہ لوگ جینی کو بھی اسی پیٹ سے بان دیتے ہیں اور ان کے چاروں طرف لکڑیوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں اور پھر وہ بچے ان لکڑیوں میں آگ بھی لگا دیتے ہیں لیکن تب ہی آگ سے جینی کی رسیاں جل جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو چھوڑا لیتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن بریڈ جینی سے کہتا ہے کہ اگر وہ نہیں رکی تو وہ ایڈم کو مار دے گا جس کے بعد جینی اب وہاں پر رکھنے کا سوچتی ہے لیکن اس سے پہلے ہی بریڈ ایڈم کو مار دیتا ہے اب جینی اسی جنگل میں بھاگنے لگتی ہے اور وہ بھاگتے بھاگتے ایک جگہ پہنچتی ہے جہاں پر اسے اس جنگل کا میپ ملتا ہے اس سے پہلے کہ وہ میپ کو دیکھ پاتی وہاں پر ان بچوں کا گروپ آ جاتا ہے لیکن سمجھ رہتے جینی وہیں ایک ڈشٹ بین میں چھوپ جاتی ہے اب ان بچوں کو جینی ڈھونڈنے پر نہیں ملتی ہے اور وہ لوگ وہاں سے چلے جاتی ہیں پیچھے جینی بھی ڈشٹ بین سے باہر آ جاتی ہے اور وہیں پڑے کانچ کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑ اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بریڈ کا ایک دوست جینی کو دیکھ لیتا ہے لیکن جینی اسی کانچ کے ٹکڑ سے اس لڑکے کو مار گراتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہیں ایک طرف بریڈ اور اس کا گروپ جنگل میں جینی کو ڈھونڈ رہا تھا تب ہی انہیں اس کے دوست کی بوڈی ملتی ہے جسے دیکھ وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اسے جینی نے مارا ہے اب اس کی بوڈی دیکھ کر اس گروپ کو ایک لڑکا وہاں سے بھاگنے کا کہتا ہے لیکن بریڈ اس پر بہت گصہ ہوتا ہے جس کانوں دونوں کو بیچ پھائٹ ہونے لگتی ہے اور بریڈ اس لڑکے کو بہت بری طرح مار دیتا ہے اب یہ سب دیکھ اس گروپ بھی ایک لڑکی وہاں سے بھاگ جاتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ بریڈ اب انہیں بھی مار دے گا اس لئے وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہیں ایک طرف جینی بھاگ کر ہائیوے کی طرف جاتی ہے جہاں اسے ایک گاڑی آتی ہوئی دیکھتی ہے اور وہ گاڑی کو رکانے کی کوشش کرتی ہے جس کے بعد وہ لڑکا بھی جینی کے لئے گاڑی کو روک دیتا ہے لیکن اسے کئی اور جانا تھا اور وہ کسی کی تلاس میں جنگل میں آیا تھا اور اب وہ لڑکا جینی کو لے کر اسی جنگل کی طرف جانے لگتا ہے اور پھر وہ ایک جگہ پر آ کر اپنی گاڑی کو روک دیتا ہے اور گاڑی سے اتر کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب جینی موقع دے کر اس گاڑی کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے جہاں راستے میں اسے وہی لڑکی نظر آتی ہے جو بریڈ سے ڈر کر بھاگ رہی تھی اور وہ لڑکی جینی کو گاڑی روکنے کا کہتی ہے لیکن جینی گاڑی کو نہیں روکتی ہے اور گاڑی کو اس کے اوپر چڑھا دیتی ہے جسے اس لڑکی کی موت ہو جاتی ہے اب جینی گاڑی کو لے کر ایک جگہ پہنچتی ہے جہاں سے وہ پیدلی آگے بڑھتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ آگے کچھ لوگ پارٹی کر رہے ہیں اور وہ چلتے چلتے ان کے پاس پہنچنے کی کوسس کرتی ہے لیکن اس سے پہلے وہ ان کے پاس پہنچ پاتی وہ راستے میں بہت سوکر گر جاتی ہے کیونکہ اس کی حالت بہت ہی جیدہ خراب تھی اور اسے بہت ہی جیدہ چوٹ بھی لگی ہوئی تھی اور جب اسے ہوسٹ آیا تو وہ اپنے آپ کو ایک گھر میں پاتی ہے اور یہ گھر کسی اور کا نہیں بلکہ بریڈ کا ہی ہوتا ہے تب ہی بریڈ اس کی ماں کو کوئل لگاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کے سبھی دوستوں کو ایک لڑکی نے بڑی ہی بیریمی سے مار دیا ہے اور تب ہی بریڈ کے فادر سمجھ جاتے ہیں کہ جینی ہی وہ لڑکی ہے جینی ان لوگوں سے اپنے آپ کو ہوسپٹل پہنچانے کا کہتی ہے لیکن تب ہی وہاں بریڈ آ جاتا ہے اور وہ اپنے فادر کو بتاتا ہے کہ جینی نہیں اس کے سارے دوستوں کو ختم کیا ہے جس کے بعد اس کے فادر جینی کو لے کر بات روم میں چلے جاتے ہیں جہاں پر ہمیں جینی کی چکے سنائی دیتی ہے وہیں ایک طرف ہم بریڈ کو دیکھتے ہیں جو اسٹیو کے گوگلز لگا کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بلس کر رہا ہے کیونکہ اسٹیو بھی مارا جا چکا تھا اور اسی سین کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تو دوستوں اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں ایسے ہی اور انٹرسٹنگ ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تھنیوات